اور بعد اس سببی سے ہمارے ہاں صدر کا ہوتا چاہے سیاست میں ہو چاہے کسی عدبی تقریب میں ہو وہ نمائشیوں کر رہ جاتا ہے عدبی ترمیم کے بعد اور جتنے خوبصورت گفتگو سارے دوست اکمل علیف کے بارے میں کر چکے ہیں تو میرے پاس بھی صدر کے اختیارات کی طرح کیٹے کو بہت کم رہے گئے برادرہ اختر خانے بہت اچھی گفتگو کی کتاب کے بارے میں باقی ہم سکول میں کالک میں پڑھتے آئے نیوٹن کا تیسرا قانون کے عملہ ربے عملے آپس میں برابر ہوتے ہیں لیکن مقصاد سمتوں میں ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں اکمل علیف کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے ہماری سماجی زندگی میں اس تھیوری کوئی غلط ثابت کر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکمل نے پھول کا جواب بھی پھول سے دیا اور پتھر کا جواب بھی پھول سے دیا ایسی کئی مثالوں سے اس کی کتاب بری پڑی ہے برادرم صفی امدانی پیشے کے اطوار سے پھولیس افسر ہے شاید بھی بڑے کمال کے ان کا اور مغز مکالہ جہاں بہت اچھا تھا وہاں ایسے محسن مجھے تو کم کم ایسا محسن ہو رہا ہے کئی جنابیں کہ جہاں یہ کسی مال مصروف کا کے ذمین لگو ہمارے لڑکپن میں جو آنی میں مستنصر حسین تارل پی ٹی بھی کہہ کر ہوتا پی ٹی بھی ہوتا تھا اس کے انہیں اس بہان ہوا کرتے تھے تو وہ مروما نازیہ حسن کا گانا تھا کہ ٹالی کے ٹھلے بے کے آ کر یہ پیار میں آئے کوئی میرے جیسا زادہ خوش تھا اس نے خط لکھا اس نے کہا جی کہ آپ نے وہ نازیہ حسن کے بیک گراؤن میں تو ٹالی کہیں ہی نہیں تھی تو آپ نے وہ کہا جی ٹالی کے ٹھلے بے کے تو مستنصر حسین تارل صاحب نے کہا کہ آپ کی کمال ہیں آپ نازیہ کی مجودگی میں ٹالی گھن رہے ہیں میں ہمت کی دہتے ہیں کہ انہوں نے شہروں کا لطف لینے سے زیانہ ان کی گھنٹیوں سے بھی سکتے ہیں اسی طرح شاہر 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 جہاں اس کے اشار کا ذکر کیا وہاں اپنے انجینئر ہونے کا مکمل ثبوت شاہر 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 اس کا بھربور طریقے سے انہوں نے اظہار پھرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی برادری کا غطار نہیں ہوتا لیکن اکمل حالی اس حوالے سے اپنی برادری کا یا آپ اسے سوشلسٹ کہہ لیں سماجی علمبردار کہہ لیں فطرت کا پروردہ کہہ لیں یہ اس بندے نے دیکھیں جب سے یہ قائنات ہے ہم میل ٹومنیٹم سوسیٹی میں لیکن آدمی یا انسانیت کے اخلاف اکمل حریف میں جانوروں پرندوں اور درختوں کے ہاتھ میں آواز اٹھائیے کہ ان کا استحفال ہو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ یہ جو ہمارے مجبور اور مجبور لوگ ہیں مجھے آپ بتائیں ہماری روایتیں قدروں میں کس یار دادے کے پاس کس پورتے کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ اپنے دادے کا بوجھ اپنے دادے کے پاس بیٹھ جائے اسے وقت دے سکتے ہیں اور کس عمر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں اکمل حدیف کی شائری کے بارے میں اس کے شیروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ شائر کا جو صدر کا عوضہ نمائشی ہوتا ہے جس طرح بارات میں وہ شبالے کا عوضہ ہوتا ہے اسی طرح ردبی نشست میں شائر کا ہوتا ہے اب ساکھو ہونا تو یہی چاہیے اصولی طور پر کہ دھولا کی غیر مجودکی میں بھی شبالہ دھولن کا گونڈ نہیں اٹھا تھا لیکن ہم نے اکمل حنیف کے اشار سنا سنا کے اس کا ایک ایسانٹج یہ ہوا کہ اکمل حنیف کے پاس سنانے کو بہت کم تھے شبیر شاہد میں اور اکمل حنیف میں ایک قدر بہت مشتری ہے یہ اکمل حنیف بھی اور شبیر شاہد بھی یہ زندہ مزاروں سے مردے اٹھاتے ہیں اور میری شبیر شاہد اچانت میں بیمار آتی ہوں کوئی پی آر نہیں ہے یہ میری گھر پروگرام کرنے کے لیے اسی طرح اکمل حنیف سے میری شناسائی نہیں اچانک مجھے ایک دن اکمل حنیف کا فون آیا کہ جناب آپ ہمارے ہاں ایک تقریب ہے آپ اس میں تشریف لائے میں میں نے محبت سے ان سے بازن کی بیٹا میری کوئی طبیعت اپنی ٹھیک نہیں لیکن اس نے اپنا فرض پورا کیا کہ ایک مضافحات کے شاعر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اکمل حنیف جو ہے یہ مضافحات اور لاہور شہر کے درمیان شائروں کا جنکشن ہے یہ وہ جنکشن ہے ہیام ٹیلس وہ جنکشن ہے جہاں پر مضافحاتی گاڑیوں کو بڑے شہر کے بڑے بڑی ٹرینوں کے نیاز حاصل ہوتے ہیں اور یہ اتنا اچھا مزبان ہے ٹیلس ٹیلس